اپوزیشن رہنمان صرف ایک دوسرے کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کچھ کرنا ہوتا تو کل ہی اس دیفوں کا اعلان کر دیتے چار ماہ کا وقت ڈیل کے لیے لیا گیا ہے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ وزرعظم عمران خان کے جانب سے کسی کرپٹ کو معافی نہیں ملے گی ڈیل ڈیل اور نرو آل پارٹیز فر کرپشن کا خواب بھی رہ جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ آل پاکستان لوٹمہ رسوسیشن میں آل شریف اور آل زرداری اور مولانا فضل عمران صاحب یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے یہ اس پریشر کو استعمال کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو یہ کل اعلان کر دیتے کہ ہم جناب پانچ دن بعد دس دن بعد ہم ریزائن کر رہے ہیں سبلیوں سے بلاوز اداری سبلی توانے کا اعلان کرتے اور نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی ساری کی عدد سبلیوں سے ریزائن کرنے کا اعلان کرتے لیکن انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کرنا کیا ہے یہ بھی بنیادی طور پر انہوں نے جو چار مہینے کا ٹائم دیا ہے ان چار مہینوں میں انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہے این آروں حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور جو فیصلے ان کے آنے والے ہیں ان فیصلوں کو جو ان کے جرائن کے خلاف خیصلے ہیں ان کے عدالتوں کے اور لیپ کے اس کو روکنے کے حوالے سے انہوں نے یہ ٹیکٹس یوز کرنے ہیں تو ایک بات کار کھوڑ کے سننے وزیراعظم پاکستان عبنان خان صاحب نہ کسی کو اینڈا رو دیں گے نہ کسی کو ڈیل دیں گے نہ کسی کو ڈیل دیں گے اور نہ کسی کے دباؤں میں آئیں گے انہوں نے جو کرنا ہے ایک دوسرے کو ببقوب بنائیں ایک دوسرے کو استعمال کریں ایک دوسرے کا ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو